جی اسلام علیکم سورنٹ ٹوڈے وی آر گوینگ ٹو سٹارٹ آور نیکس ٹاپک ڈیٹ ایز آسائنمنٹ سریٹمنٹ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جیسا کہ آپ کو لاسٹ ٹائم میں یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا بیسک آپریٹرز کے بارے میں جس میں ہم نے پڑھا تھا آسائنمنٹ آپریٹر کے بارے میں کونکیٹینیشن آپریٹرز کے بارے میں آپریٹرز پریسیڈنس کے بارے میں کونکیٹینیشن آپریٹر اور آپریٹرین بیسک جس میں ارتمیٹک ریلیشنل اور لوجیکل آپریٹر تھا جیسا کہ ہم نے بیسک کمانڈز پڑھیں تھیں اور اس کے بعد بیسک سٹیٹمنٹز تھیں اسی طرح اب پہلے ہم نے آپریٹرز کو ڈسکس کیا ہے آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے that is اسائنمنٹ آپریٹر اس میں جو چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے that is کہ ہم کوئی بھی ویلیو کو جو اسائن کرتے ہیں کسی بھی ویریبل کو کوئی بھی ویلیو جو اسائن کرتے ہیں وہ کس طرح سے ہے اور اس کو اسائن کرنے کا طریقہ کے ہے جس طرح ہم نے اسائنمنٹ آپریٹر پڑھا تھا جس میں ہم نے صرف آپریٹر کے بارے میں ذکر کیا تھا اب ہم نے اسائنمنٹ Fuck tresment کے بارے میں ذکر کرنا ہے gw basic present two way to assign the value of an expression gw basic جو language ہے اس میں دو طریقے ہیں value کو assign کرنے کے of an expression کسی بھی expression کی وہ string variable بھی ہو سکتی ہے اور numeric variable بھی ہو سکتی ہے two are variable first by using assignment operator ie is equal to which we have discussed in the previous text مطلب اوپر جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے and the second is by using let statement ایک ہم assignment statement میں ہم دو چیزیں use کر سکتے ہیں ایک is equal to اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے let statement ان دونوں سٹیٹمارٹ کو use کرتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں assignment statement کو use کرتے ہیں amazingly it is the only statement which itself is optional but whose parameter are mandatory اب ہم اس کے syntax کے بارے میں پڑھیں گے syntax آجے گا اس کا let variable name is equal to expression اب یہاں پہ ہمارے پاس دو قسم کے assignment operator use ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک آپ کے پاس یہ کیا use اور let ہو رہا ہے اور ایک یہ آپ کے پاس کیا use ہو رہا ہے assignment operator use ہو رہا ہے اس syntax میں جو آپ کو بتایا گیا ہے interpretation explanation کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو explanation میں اس نے کیا بتایا here the word let is optional however we must specify the variable name and the expression whose value is to assign to the variable example ہم discuss کریں گے اس کی we have already seen some example of let statement in this text let us consider another example let سے مراد کیا ہوتا ہے فرض کرنا اب کیا ہوجائے گا آری ایم آری ایم سرینڈ فور ری مارک سٹریٹمنٹ اس میں جو ہمارے پاس ہے آری ہی ایم آری ایم سرینڈ فور ری مارک سٹریٹمنٹ جس میں ہم نے ایک پروگرام لکھنا ہے that is calculate the average of two number let's پہلے ہم نے ایک value لی ایم is equal to 24 اور اس کے بعد n is equal to 26 let's first کریں ہم ان کی ایوریج ہے ایم پلس n over 2 یہاں پہ آپ کے پاس جو ایوریج نکلے گی وہ کیا آجائے گی 24 plus 26 divided by 2 آجائے گا ایوریج کو print کریں گے ان دونوں کو پلس کریں گے ایوریج کیا آجائے گی ہمارے پاس 25 24 plus 26 یہ کتنا ہوگیا آپ کے پاس 50 50 divided by 2 کیا آجائے گا آپ کے پاس 25 note اب نیچے ایک note دیا ہو ہے that is this program can also be completed without using let's statement یہ program کو ہم let's statement استعمال کیے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آجائے گا ہمارے پاس input or output statement student یہ جو ہم نے assignment پڑی ہے یہ assignment statement یہ آپ کے پاس short question ہے اس میں as it is آپ نے اس کی definition لکھنی ہے definition کو تیار کرنا ہے اس کے بعد syntax آجائے گا آپ کے پاس then interpretation interpretation کے بعد آپ کے پاس کیا آجائے گا اس کی example example وہ بھی آپ نے essay لکھنا ہے اب جو input اور output statement ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور use کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے صرف short question کے طور پر تیار کرنا ہے آگے ہم جتنی بھی statement پڑھیں گے یہ تمام آپ کے پاس کیا ہے short question کے طور پر آپ name تمام چیزوں کو تیار کرنا ہے اب input output statement کیا کہتے ہیں ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس classic also provide statement to input data and short zl Input output statement make the program more interactive as usable and this section we shall discuss some جو سب سے پہلے ہم input output میں statement کو discuss کریں گے that is read data statement read statement الگ ہے اور جو data statement آپ کو نظر آ رہی ہے یہ الگ ہے اس میں ہم نے صرف کرنا کیا ہے صرف definition یاد کرنی ہے اور syntax یاد کرنا ہے read statement کا بھی جو ہے definition اور syntax کو یاد کرنا ہے اور جو آپ کے پاس یہ نیچے نظر آ رہا ہوگا read statement اس میں بھی definition اور syntax کو یاد کرنا ہے آپ نے example میں آپ کو ساتھ اس کی کروا دوں گا اس میں پہلے ہم data statement کو discuss کر لیتے ہیں یہ جو definition ہے یہ آپ کے پاس کس کی ہے data statement کی this statement is used to store numeric and string constant data are accessed by our read statement specified somewhere in the program syntax کیا آج ہے گا آپ کے پاس data syntax آپ نے simple لکھنا ہے data comma separated list of constant next اس کا پہلے ہم read statement کی definition کو discuss کر لیتے ہیں اس میں کیا آجے گا this statement read values from the data statement and assign them to corresponding value syntax کیا آجے گا اس کا simple read this student میں یہ جو اوپر آپ کے پاس ہے example اسے discuss کر لیں باقی جتنے بھی statement سے اس statement میں آپ نے صرف definition یاد کرنی ہے data کی اور اس کی یاد کرنی ہے example اور دوسرا آپ نے read کی statement یاد کرنی ہے اور اس کا syntax یاد کرنا ہے پھر ایکزیمپل دیکھ لیتے ہیں example کیا ہے ہمارے پر this program demonstrate یہ program ہمیں دکھاتا ہے the use of data and read statement کہ read statement اور data statement کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ program ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائے گا read a b c ہمارے پاس تین variable ہیں جس کو ہم کیا کروا رہے ہیں read کروا رہے ہیں dollar sign dollar sign represent کر رہا ہے کہ یہ string variable ہیں اس میں numbers بغیرہ use نہیں ہوئے اس میں صرف آپ کے پاس کیا استعمال ہوا ہے صرف string variables استعمال ہوئے ہیں print c variable print variable c c کو ہم نے کہا کر دیا string variable بنا دیا اور اس میں a اور b کی ہم نے کہا کر رہے ہیں average کو find کر رہے ہیں data a کیا ہے ہمارے پاس 10 b کیا ہے 20 average ان کی نکال نہیں ہے end program یہاں پہ end ہو گیا run کیا 10 plus 20 کتنا ہوگا 30 30 divided by 2 آپ کے پاس کتنا آجے گا 15 یہ کیا تھا آپ کے پاس example اگر آپ کے پاس short question میں read statement آتی ہے تب بھی آپ نے یہی example لکھنی ہے اور اگر آپ کے پاس data statement آتی ہے تب بھی آپ نے definition plus example اسی طرح لکھنی ہے اس میں کیا ہو جائے گا read statement کی definition آجے گی syntax آجے گا اور ساتھ اس کا کیا آجے گا example read اور data کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی example آپ نے کیا کرنا ہے use کرنا ہے جی student ابھی ہم نے start کیا ہوا تھا input statement اور output statement input statement میں ہم نے سب سے پہلے کیا use کیا read data statement کے بارے میں definition syntax اور example اور اسی طرح read میں بھی آپ نے definition syntax اور example کو یاد کرنا ہے بسم چیلی یاد کرنا ہے آپ پیداب کرنا ہے موسیقی